کہ ہم سنا کرتے ہیں وہ سچائی ہے تو پنیاتماؤں انہی میں سے کچھ پھول اکیلے لیا کر کے بنارس میں کاسی میں بھی ایک چورہ بنا دیا بجلی خان پٹھان نے اور وہاں دونوں یادگار الگ الگ ہندو اور مشرمانوں کی آج بھی ہیں اور ان کا کوئی اپس میں منموٹاو نہیں ہے وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں کتی بیچ میں دیوار بھی نہیں ہے ایک گریل لارکھی ہیں بیچ میں پارٹیسن کے لیے جیسے یہ گریل لگی ہوئے ہیں اور اپس میں بیچ میں ایک ساموئی کے گیٹ بھی ہے درسک جاتے ہیں دونوں کو دیکھ کر آتے ہیں اپنے آتما پرماتما کہتے ہیں کہ ستگرو سنگت چھوڑ کے چائے لاکھ برس جبکین اندری کرو ناموکس ہوئے پھر کال کے آدھین جو بھکت کچھ دن اس بھکتی کو کر کے کسی بھی کارن سے دربھاگے ان کا ہوتا ہے وہ بیمکھ ہو جاتے ہیں وہ بھکتی یہاں سے یہاں آنا چھوڑ دیتے ہیں گروہ جی سے اس کا اپنا سمپرک سماپت کر لیتے ہیں اور وہ کچھ ایک ایسے نالائک تھے انجان آناڑی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو گھر پہ بھکتی کر لیں گے پنے آتما پرماتما کہتے ہیں ستگرو سنگت چھوڑ کے ارچہ لاکھ ورس جبکین اندری کرم نہ موکس ہوئے نہ تو کوئی کرم کٹ ہے اور نہ ہی مکتی ہوئے پھر کال کے آدھین پنے آتما ہمیں یہاں سے ایک ایکیس برمہنڈ کال کے اور سات سنگ سات سنگ برمہنڈ پربرم کے ان کو پار کر کے جانا ہے اور جب یہاں سے بھکتی یکت پرانی چلتا ہے یدی اس کے ساتھ ستگرو نہیں ہے وہ نزا سکتا دس قدم بھی رستے میں پتہ نہیں کتنے کتنے بکھیڑے ہیں یہ کال کا بہت بہنکر جال ہے ہم نے ان ہی رستوں سے جانا ہوتا ہے جیسے ہم سریر میں ہی ہمارے کمل بنے ہوئے ہیں ان کملوں میں سے ہم چلیں گے تو سب سے پہلے گنیس جی کا لوک آوے گا اور گنیس جی کے لوک میں ہم جاویں گے گروہ جی ساتھ ہوں گے تو وہاں آپ کا اکاؤنٹ کلیر کرا کے آپ کو پھر آگے لے چلیں گے اور یدی ستگرو ساتھ نہیں ہے راب کی پچھلی پنکمائی پچھلی ہے راب گروہ درو ہی بنے نہیں وہ ایسے بھگتی چھوڑ دی آنہ بند کر دیا تو وہ جو پچھلے اس دوران گروہ جی کے سمپرک میں رہنے کے دوران جو تم نے بھگتی کی یہ ساتھ منتر کی یا دو منتر ستنام کی اور سارنام کی تو گنیس جی کا جو جاپ آپ کو دیا جاتا ہے ان ساتھ پرتھم منتر میں اس منتر کی کمائی سے آپ جی پہلے گنیس جی کے لوک مجھا ہوگے اور وہاں پر اتنے ناچ گانے ڈانس بڑی پتہ نے کتنی ہر طرح گیا آتما وہاں جاتی ہے تو اس کا سکسم شریر ہوتا ہے اس تری جاتی ہے تو اس تری والا ہی ہوتا ہے پرس جاتا ہے تو پرس والا ہی ہوتا ہے تو اوپرتے ایک لوک میں جاتے ہی وہاں ہر طرح کی ناچنے گانے بکواد تو اکاؤنٹ کرانا دا بھول جاتے ہیں اس ریسٹورینٹ میں بھرمیت ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں ان کو گن بنا دیا جاتا ہے انہی کی پنکمائی سے وہاں وہ تھاٹ کرتے ہیں اور ساری بکواد کرتے ہیں ناچنے گانے ڈانس کوئی کام کوئی نہ جسے ریسٹورینٹ میں سے لے گئے وہاں پنی پونجی خرط ہوتی ہے وہاں کچھ بھی بکواد دیکھو اور کھاؤ سنو تو وہ پونجی نشٹ ہوتے ہی وہاں سے باہر نکال دیں گے پھر ویشنو کے لوگ میں ویشنو جی کے لوگ میں جو آپ نے منتر جاب کر رکھا اس کی کمائی سماپت ہوتے پھر سیو کے لوگ میں وہ کمائی ختم ہوتے ہی پھر درگا کے لوگ میں پھر دعا وہ کمائی ختم ہوتے ہی پھر آپ کا ستنام کا پرثم اور دویتیا منتر ہے پرثم منتر جو اوم نام ہے وہ برم کا پھر برم لوگ میں اور دوسرا جو تت منتر ہے اس کے لئے اس کالنے اپنے ایک برمانڈ میں اس برم لوگ میں ہی الگ سے نکلی ست لوگ الگ لوگ اگم لوگ نامی لوگ کی رسنا رہت رکھی ہے اس دوسرے منتر کی جو ستنام کے اندر جو دو منتر ہیں انس کی کمائی سے اس کی کمائی سے اس کو اوپر نکلی ست لوگ میں چھوڑ دیتے ہیں اور جس نے تیسرے نام کا بھی جاب کر رکھا ہے اس کے لئے کالنے وہ آگے کے الگ لوگ رگم لوگ اور بنا رہے ہیں نکلی ان میں پڑیا رہے ہیں اور جب اس کا کتی سارا ناسولے بگتی کا پھر نرک مٹھوکے دیتے ہیں یعنی اس پروسیدر میں ہزاروں یگ بیٹ جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تریگلہ کیا برانمیٹی ہو رہی ہے تو ست گروہ کہتے ہیں سیو منڈل برمہ پوری چائے بشنو لوگ میں ہو امرے گن بھولے نہیں تو آنڈ چھٹا ہوں تو اب کئی پنی آتما کوئی گیان تو خوب سن لیا اور کوئی دور بھاگے بس یہاں سے دور بھی ہو گئے تو وہ پھر اس سے یا تو سیو منڈل میں سیو کے لوگ میں یا برمہ کے لوگ میں یا بشنو کے لوگ میں جا رہا ہے پھر وہاں کمائی وہ موز مار رہا ہے تو اس کے ہردے میں یا گیان انتہ کرن میں سمایا ہوا ہے تو اس کو یاد آوگا کہ گروہ جی تینیو کیا کرتے ہیں کبیر پرماستما کے گیان کو بتاتے تھے یہاں تو ہماری پنجی نشٹ ہو رہی ہے ہم تو غلط آگے ہم نے تو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کہتا ہے وہاں بھی تُو ہردے سے رو آگا میرے لئے کہ بھگوان منہ چھٹا لیو لئے جائس میں پارتہ ہوگے تو ہوگے نہیں یہ کیا ہوا کرم صبح تمہارے ساتھ رہ گا پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کیے بنے گی پرماعتما کہتے ہیں سیو منڈل برما پوری چاہ وشنو لوگ میں ہو اور ہمارے گن بولا نہیں وہاں بھی آن چھٹا ہوں تو ہی مان لے آپ چلے گے گروہ جی سے یہاں سے ویموخ ہوگے اور آپ چلے گے وشنو جی کے لوگ میں اور وہاں آپ کا یاد آگی رہی ہم تو گلت آگے بہت گلت آگے ہماری پنجی نہ سوے گی وہاں بھی آپ رونے لگے تو وہ مالک پرمیشور آئیں گے اور وہاں سے بھی آپ کو لے جا کر کے کہاں رکھیں گے یہاں ایک منی ست لوگ ہے پرتیک برمانڈ میں ایک منی ست لوگ ہے پرماعتما کا اپنا راج دوت بھون ہے ایک دیش کا ایک راج دوت بھون ہوتا ہے ایسا پرمیشور کا ایک ستھان ہے تو ان آتماؤں کو جن کی پنجی ورث نہ یاد آگی ان کو وہاں سے لے کہ وہاں رکھتیں گے اپنے منی ست لوگ میں اور بیج روپ میں اور وہاں پرماعتما کے لوگ منی ست لوگ میں پرمیشور کی طرف سے سب آپ کو سویدائیں آہر ملیں گے اسے آپ کی پنجی نشٹ نہیں ہوگی اس واپس پھر اس پنجی کے آدھار سے آپ پھر پٹ کہے گا ستی یگم ستی یگم آپ ہزاروں لاکھوں ورشق جیو گے لیکن سادنا گلت کرو گے کیونکہ آپ نیچ سے آنے کے بعد بھگوان کی قطی نہیں مانتے اور جیسا بھی کال نہ برمیت کر رکھا ہے وہ سادنا پر لگے رہو گے لیکن وہ سوئدھائیں وہ سکھ آپ کو ہوں گے پورا جنم کی کمائی سے بھگتی سے اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں جو بھگتی کر رہا ہوں یہ سادنا کر رہا ہوں اسی سے سکھ ہے اس پرکار ستی اور کلی یگ میں آپ کا معنو جنم ہوگا پھر یہ پروسیزر ہوگا آپ کو کبھی آ کر ہزاروں لاکھوں یگوں کے بعد یہ سو اوسر پر رابط ہوگا جو پرماتمہ کی سرن میں نہیں رہ پائے اب یہ آپ کو بتایا دو پرکار بھگتی ناس ہوتا ہے ایک تو پرماتمہ سے بھی مکھو گئے اور انہوں نے اپنے سبھی منطروں کی کمائی اوپر برما لوگ وشن لوگ سیو لوگ درگا لوگ پرم لوگ اور الکھ لوگ میں سماپ کر دی اس نے تو کئی لاکھ یگوں کے بعد پھر منوس جیون یہاں پر چھپاؤ گا اور پھر ستیوگ تریتا دعا پر جو سیز کمائی ہے وہ کھو گا پھر کلی یگ میں کسی کلی یگ میں دعا لگے تا لگے اس سے جنم ہون کا ایک دوسرا وہ ہوگا جو پرماتما یاد آگیا وشن لوگ میں جا کر اس کو پرماتما لے گئے چھوڑا کر اپنے رکھ لیا منی ست لوگ میں اور وہاں اور پھر کلی یگ میں اسی سمیں بچلی پی ڈی میں ہی دعا لگے گا لگے تو پرماتما کہتے ہیں ستگر سنگ چھوڑ کے لاکھ ورش جب کین اندری کرونا موکس ہوئے پھر کال کے آدھی جب یہ پرانی یہاں سے چلتا ہے نری افسرائیں ناچ رہی ہوتی ہیں یا یوہ دیوتا ہوتے ہیں دونوں طرف کے میل کو اٹریکشن کرنے کے لئے اس نے پورا جگاڑ کریک ہے اور سب سے بڑی کبزوری ہے اس جیو کی وہ پھر بھول جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے اور کال کے جال میں پھنس جاتا ہے اسی طریقے سے اس کال افسرہ کا روپ بنایا اور پرمیشور کبیر جی کے پاس جا کر کہنے لگی کہ میں آپ سے ویوہ کرنا چاہتی ہوں اب پہلے آپ کو ایک امرت وانی سناتی پرمات مہ 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 مگھر جانے کی کی مگھر پیانا ست گرو کی مگھر پیانا ست گرو کی مگھر پیانا ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلم آ ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلم آ ہو کی نیا مگھر پیانا ست گرو کی نیا مگھر پیانا ست گرو کی نیا مگھر پیانا ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان ہوں دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمان ہوں مکتی کھیت کو چھوڑ چلے ہیں جس کاسی کونیوں کا آگرتین یا مکت ہوتا ہے اس اکشیتر میں پرمات میں کہیں تمہاری مکتی آر اکشیتر نے تم ہی رکھو ہم تو وہاں سے مکتی کھر کر کر دکھاؤں گے جہاں تم کہتے ہو گدھا بنتا ہے بھائی مکتی کھیت کو چھاڑ چلے ہیں وہ تجکاسی اسثانہ ہو مکتی کھیت کو چھاڑ چلے ہیں تجکاسی اسثانہ ہو سہاسک اندر قدم لیت ہے سہاسک اندر قدم لیت ہے بادسائی سلطان ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمانا ہو چار وید کے وقتہ سنگ ہے وہ خوجی بڑے بیانہ ہو چار وید کے وقتہ سنگ ہے وہ کھوجی بھڑے بیانہ ہو سالگ رام شرت سے شیویں وہ جان سمدر دانہ ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمانہ ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمانہ ہو شٹ درسن جا کے سنگ چالے شٹ درسن جا کے سنگ چالے وہ گاوت بانی نانہ ہو اپنا اپنا ایشت سنبھالے اپنا اپنا ایشت بناوے وہ بات چلے پوٹھی پانہ ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمانہ ہو بھائی چادر پھول بیچھائے ست گرو دیکھے سکل جہانہ ہو چادر پھول بیچھائے ست گرو وہ دیکھے سکل جہانہ ہو چار داگ سے رہت جلاہا چار داگ سے رہت جلاہا وہ اوگت الک امانہ ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمانہ ہو دونوں دین چلے سنگ جا کے ہندو مسلمانہ ہو بیر سنگ بگے لاکرہ بینتی وہ بجلی کھان پٹھانا ہو دو چادر بکسیس کری ہیں دو چادر بکسیس کری ہیں دو چادر بکسیس کری ہیں